بھارت کی سرکار نے یوکرین میں پڑھ رہے ہیں سٹوڈنٹس کو سرکشت نکاسی کے لیے پولین بورڈر پر پہنچنے کو کہا ہے لیکن پولین بورڈر پر پہنچنے کے بعد بھی ان چھاتروں کے سدھ لینے والا کوئی نہیں پولین یوکرین بورڈر پر مائنس تین دگری سلسلسلس تاپ مان پر ان بھارتی چھاتروں کے پاس اب کھانا بھی ختم ہو چکا ہے بورڈر کراس کرنے کو لے کر کوئی امید اب ان کے پاس نہیں ہے میں گلدیب ڈینیپرو مینکل سٹیٹ یوکرین میں تیس کی شام کی فلائٹ سے وہاں سے نکل گیا اور چوبیس کی سبھے میں دلی پہنچ گیا تھا میں جیسے ہی دلی پہنچا تو وہاں سے جیسے ہی میرے فرینڈ نے فون کیا کہ وہاں پر اتنا گندہ حالات ہو گیا باقی جو میرے ترنو فیل انویسٹی کے فرینڈ ہے وہ جیسے ہی گورنمنٹ ایڈوائزری جاری کر رہی ہے کہ آپ پولینڈ کے راستے نکل جائیے آپ رومانیا کے راستے نکل جائیے تو وہ پچھلے کچھ گھنٹے میں پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں سہیت سے وہ پولینڈ کے بورڈر پہ پہنچ چکے ہیں لیکن پولینڈ کے بورڈر پہ پہنچنے بعد انہیں انٹری نہیں مل رہی ہے اور پانچ یا چھ گھنٹے سے وہ وہاں رکھے ہو اور وہاں کا ٹیمپریچر مائنس ٹو ڈگری اور مائنس ٹری ڈگری ہے نہ ان کے اچھے سے کھانے کا ان کے پاس کچھ ہے کہ وہ کچھ رہیس کے اور خاص کے اتنی سردی میں وہاں رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور ایم بیسی نے بولا تھا کہ وہاں آپ کو جلد سے جلد کام کروایا جائے گا لیکن وہ پچھلے پانچ یا چھ گھنٹے سے وہاں فسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا نہ ان کا امبیسی سے کونٹیکٹ ہو پا رہا کیونکہ وہاں نیٹورک بہت ویک ہے اور باقی جو ہماری انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی وہاں فسے ہوئے ہیں رات کو وہاں پہ لائٹ بھی کٹ دی گئی ہے ان کے پاس کھانے کا مشکل سے ایک یا دو دن کا سامان بچے ہیں اور ان کے یہاں سے پولینڈ کم سے کم پندرہ سو کلومیٹر کے آس پاس ہے تو وہ پولینڈ تک کیسے جائیں کہ ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ سے گزاری سے پلیز ان کے لئے کچھ بھی کیا جائے کیسے بھی کر کے انہیں یہاں سے نکالا جائے جیسے ہی ان کے ایک سائرن کے لئے بولا گیا کہ جیسے ہی ایک سائرن بجے گا انہیں ترنت نیچے بم سیلٹر میں جانا پڑتا ہے تو جیسے ہی سائرن بجتا ہے وہ بم سیلٹر میں چلے جاتے ہیں وہ دو دن سے دو رات انہوں نے بم سیلٹر میں گزاری ہے تو انہیں نہیں معلوم چل رہا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے میں کیا ایکسن لیا جائے کیونکہ اس سے میں کوئی بھی ایکسن لینا پولینڈ کے بورٹر تک جانا مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لئے سیف ہوگا تو پلیز سرکار سے میری ایک گزاری سے انہیں کیسے بھی کر کے کسی بھی حالات میں سب کو صحیح سلامت انڈیا واپس لائے دیں